ہم لوگ بھی تو ٹیلویجن والے ہو گئے ہمارے حصیت مولویوں کے ہم بھی اداکار ہیں بھی مستقل جیسے وہ سلسلہ ہوتا ہے حضرت فرمائے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ نے اس کو اختیار دیا چاہو تو اس دنیا میں رہو اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور اللہ کے اس بندے نے جواب میں فرمایا کہ پروردگار مجھے اب ادھر رہنا نہیں ہے اب مجھے آپ کے پاس آنا ہے حضرت ابو بکر مجلس کے اندر حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رونے لگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میں حیران ہو گیا اس بوڑے بابا کو کیا ہو گیا یہ بوڑا بابا کیوں رو رہا ہے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد رسول پاک ہم سے رخصت ہو گئے چند دنوں کے بعد اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے تھے ہمارے دماغوں نے کام نہیں کیا ابو بکر پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ اس بندے سے جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اس بندے سے خود رسول پاک خود ہی مراد تھے اپنی ذات آپ کی یہ کی مراد تھی سبحان اللہ ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم نکلے ہم تو سمجھ بھی نہیں سکے ابو بکر کس کی طرف اشارہ کر رہا ابو بکر سب سے بڑے عالم نکلے یہ نبی کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں رہنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں یہ نبی کو اطلاع دی جاتی ہے آپ نے اپنی مثال سے پہلے حضرت فاطمہ کو بھی بلایا حضرت فاطمہ کو تسلی بھی دی حضرت فاطمہ پہلے رونے لگی بعد میں آپ کو یہ ہے کہ آپ نے تسلی دی فاطمہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ اللہ پاک جنت کے خواتین کا سردار آپ کو بنا دے اما فاطمہ پھر ہنسنے لگی اور وہ یہ ہے کہ پریشانی اور وہ غم وہ سب کچھ یہ ہے کہ ختم ہو گیا مٹ گیا یہ صرف نبی کو بتایا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل آپ کے پاس آتا تھا ایک ختم جبریل آپ کو سناتے تھے ایک ختم آپ جبریل کو سناتے تھے اب یہ جو آپ کے ماسٹر ماسٹر ہوتے ہیں ان ماسٹروں کو کیا پتا ہے ماسٹر کو کون ہے ہمارے مدیسے میں باقاعدہ کاریسہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تعلیم وہ بھٹنے ٹیک کر کے اس کے سامنے جھوم جھوم کر کے اس کو قرآن سناتا ہے بالکل یہی منظر ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جبریل آتے گھٹنے ٹیک کر کے محمد کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جبریل کی حیثیت شاگرد کیوں ہوتی تھی وہ آنکھیں کیا مبارک تھیں جو محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ رہے مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد حرام میں حضرت اقدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور وہ جبریل کو بھی دیکھ رہے صحابہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہمارے ایسا تشریف فرماتے ہیں مبارک ہے محمد کی وہ آنکھیں جن مبارک آنکھوں سے اللہ کو انہوں نے دیکھا اور مبارک ہے صحابہ کی وہ آنکھیں جنہوں نے محمد کی آنکھوں کو دیکھا اور میری آپ کی آنکھیں تو بہت مبارک ہیں کہ ٹیلویجن بہت دیکھتے رہتے ہیں آپ مجھے مبارک بات دے دو میں آپ کو مبارک بات دے دو آپ مجھے ننگی تصویریں دیکھنے پر مبارک بات دے دوں میں آپ کو ننگی تصویروں کے دیکھنے پر مبارک بات دے دوں اور بہیائی کی اور بے دینی کی اور لا مذہبی کی اس معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے دائیں بائیں بے دینی پھیلے ہوئے ہیں آپ مجھے مبارک بات دے دیں کہ میں کیسے ماحول میں رہ رہا ہوں میں آپ کو مبارک بات دے دوں آپ مجھے کرکٹ دیکھنے پر مبارک بات دے دیں میں آپ کو بھی مبارک بات دے دوں اور ان بوڑوں کو بھی مبارک بات دے دوں جب کرکٹ کی میچ ہو رہا ہو اور ٹیلویزن کے اندر چھے مرتبہ ان کے آنکھوں کا آپریشن بھی ہو چکا ہے لیکن وہ بوڑے کہتے ہیں چھکا پاؤں اس کے کبر میں لڑک رہے ایک ہفتے کے بعد اس بوڑے کی جنازے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ مسجد سے یہ بوڑے بوڑے بہت سے اس طرح ہے لیکن اس کے موجود آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے پھر بھی ہم چھکے والے دیکھ رہے ہیں چھکے ہی چھکے میں ارز کر رہا ہوں مبارک ہے وہ محمد کی آنکھیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عرش پہ پروردگار کو دیکھا حافظ بن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُوا وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُوا اس میں انکار نہ کرو تاجب نہ کرو کہ محمد رسول اللہ عرش پر جا کر کہ شبہ محراج میں بیٹھ گئے اور اس میں انکار نہ کرو پروردگار نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بولایا زیارت کیلئے بولایا اور مبارک ہے صحابہ کی وہاں کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں جبریل آپ کو قرآن سنا رہے ہیں ایک ختم جبریل سنا رہا اور ایک ختم آپ جبریل کو سنا رہے ہیں دو ختم تو یہ ہے دو ختم تو یہ ہو گئے اور آپ الگ نوافل میں تحجد میں ترابیوں میں آپ نے کتنی تلاوت کی ہے کتنا ختم نکالا اس بالے میں مولوی صاحبان اور صحابہ اور تابعین سب خاموش ہیں یہ کوئی نہیں لکھتا کہ آپ نے کتنے ختم کی ہے البتہ یہ لکھتے ہیں کہ کبھی رمضان میں اس طرح ہوا کہ ایک رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ پاروں کی تلاوت کی اور ہمارے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانچ پاروں کی تلاوت کرے دو رکعت پر سلام پھیرے تو انشاءاللہ کوئی نظر بھی نہیں آئے پانچ پار اگر ایک رکعت کے اندر وہ تلاوت کرے دوسری رکعت میں اگر ایک ایک یہ ہے کہ پار تلاوت کرے چھے پار اگر تلاوت کرے سلام پھیرنے کے بعد انشاءاللہ کوئی ہوگا بھی ہمارے جامع فاروقے میں ایک کاری صاحب تھا تو یہ نوافل پڑتے جی ترابیوں سے ہٹ کر کے الگ نوافل تو کاری صاحب کبھی دیڑ پارہ یا ایک پارہ پڑے ایک رکعت کے اندر ایک رکعت پڑ پہلی رکعت میں ایک پارہ پڑے دوسری رکعت میں پھر ایک پاو پڑ لیتا ہے یا دو رکو پڑ لیتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعت بہت لمبی ہوگی لوگ بیٹھ کر کے پیچھے چائیں پیتے تھرماس انہوں نے لائے ہے چائیں انہوں نے لائے ہے اور وہاں فیصہب لگا ہوا مستقر گڑ 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 وہ چل رہا ہے لیکن لوگ بیٹھے چائیں پی رہے ہیں گفشب لگا رہے ہیں اور جیسے رکوع کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو لوگ دوڑ کر کے اللہ اکبر پھر رکوع میں چلے گئے ان کو بتائیں کہ دوسری رکعت تو مختصر ہوگی دوسری رکعت مختصر ہوگی اور پہلی رکعت تو چلو اس میں پارہ ڈیڑھ پارہ ہوگئے کاری صاحب نے دیکھا کاری صاحب بھی بڑا سیانہ تھا کاری صاحب نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس ہوتے ہی نہیں ہے پہلی رکعت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت بڑی لمبی ہوگی اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہوتا کیا کروں نماز میں ہوتے ہی نہیں ہے اور جب میں رکوع پہ چلا جاتا ہوں تو پھر آ کر کے وہ تکبیر تحریم کر کے ہاتھ باندھ کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسری رکعت تو بڑی مختصر ہوگی دوسری رکعت میں تو شریک پہلے میں ملک الاخر میں رکوع میں لیکن باقی پوری رکعت میں پہلی رکعت میں پارہ ڈیڑھ بار پڑتا ہوں ان میں سے کوئی ہوتا نہیں ہے ان لوگ کا پتہ تو کاری صاحب نے کیا کیا کاری صاحب نے یہ کیا کہ پہلی رکعت میں ایک پاپ پڑا ایک پاپ پڑا اور لوگ رکوع میں چلے کہ لوگ شریک ہو ہیں دوسری رکعت میں اس نے ڈیڑھ پار پڑھتا اب لوگ کدھر چلے جائیں حضرت اقدس کو پتہ چل گیا حضرت اقدس نے کاری صاحب سے کہا کاری صاحب شرم کرو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے دوسری رکعت مختصر ہونی چاہیے یہ کونسا طریقہ تم نے شروع کیا کہ پہلی رکعت میں دو رکعت اور دو رکعوں اور تین رکعوں پڑھ لیتے ہیں دوسری رکعت میں آپ یہ ہے کہ ڈیڑھ پارا اور دو پارا پڑھ لیتے ہیں اس نے کہا حضرت یہ اللہ کے پٹے پہلے میں شرعی کی نہیں ہوتے ہیں بیٹھ کر کے چاہیے پیتے تھرماس ان کا علاجی یہی ہے ان کا علاجی نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں صرف دو رکعوں پڑھ لیتا ہوں یہ شرعی کو ہیں پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں اب بھاگو کیسے بھاگو گے جب وہ شرعی کو گے تو دوسری میں کس کر کے پھر بھی ڈیڑھ پارا دو پارا میں پڑھ لیتا ہوں حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی آپ کی تلاوت قانت کے رات ہو حرفاً حرفاً ایک ایک لفظ کو بالکل واضح واضح کر کے پڑھتے تھے وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ترتیل کے ساتھ ٹھےر ٹھےر کر کے آپ بالکل یہ ہے کہ پڑھتے تھے آپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے تقریباً آپ بھی ہمارے قریبے ہیں ہمارے بلوچ اور سندھی اور پتھان ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ بائیس منٹ کے اندر چار رکعت فرض تین رکعت وطر دو رکعت سنت اور بیس رکعت تراوی بائیس رکعت میں بائیس رکعت میں باسی اللہ اکبر چلے گئے اب بوڑے جو ہیں اول اللہ کا بھلا کریے کہ وہ بھی پھر یہ جیسے اٹھے بوڑے ابھی تک ہاتھ زمین میں دے رہے سہا رہے دے رہے کہ ہم اٹھیں گے حافظ صاحب کہتے ہیں تم فکر نہیں کرو وہی رہو میں خود وخود آ رہا ہوں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود وخود دوسری رکعت میں انشاءاللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں واپس آ رہا ہوں آپ کیوں تنگلی پرداشت کر رہے ہیں وہ بوڑے اٹھنے ہی نہیں پاتے ہیں کہ حافظ صاحب واپس اس طرح بھی سے اور اس تلاوت سے اور اس انداز سے اور یہ شاٹ کٹ راستہ اختیار کرنے سے پتھان اور بلوچ یہ اس طریقہ بر سیدھا جنت میں جائے گا یہ اس طریقہ بر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سیدھا ظالم جنت میں جائے گا حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اس طرح نہیں ہوتی تک ایک رکعت کے اندر پانچ باروں کی تلاوت کی اور حضرت عثمان نے تو رمضان میں اپنے نیت جیسے باندھی دو رکعت میں پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا اور پھر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں پھر کڑے ہوگے پھر شروع کر لی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم نوافل میں اب یہ چیزیں نہ مجھے نہ لائے کو سمجھ میں آتی ہے نہ آپ کو سمجھ میں آتی آپ کہیں گے پتہ نہیں مولی صاحب کونسی چینل سے گفتگو کر رہا ہے اور کونسی چینل سے یہ بول رہا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پورا قرآن ایک رکعت کے اندر ختم کرے اور دوسری